گرمکھوں بھکتی کی سچی لگن رکھنے والے تتھا روانی پتھ میں انتی چاہنے والوں کو ہی پرمارتی منوشہ کہا جاتا ہے ایسے جگیاسوں کے لیے اپنے عشت دیو کا سچا پریمی ایک ایسی سیڑھی ہے جو اسے پرمارت کے اچھتم شکھر پر پہنچا سکتی ہے پریم ایک ایسا سادن ہے جس میں انیس سبھی سادن ستہ ہی صدہ ہو جاتے ہیں انیس آدنوں دوارہ کٹھن پریشرم کر کے تتھا پریابت سمیں خرچ کر کے جو سوپان پار کی جاتے ہیں ہردے میں پریم کی بھاؤنا آ جانے سے وہ سارے سوپان سرالتہ پورک پار کر لیے جاتے ہیں جو کام سیکڑوں ورشوں کے تب سے نہیں بن سکتا سچے پریم کے پرتاب سے وہ پلک جھپکتے بن جاتا ہے ایسے ہی دعا پر یک کی بات ہے ابھی بغوان شرکشنے کا اتار نہیں ہوا تھا یمنا کے تٹھ پر گوکل گاؤں سے تھوڑی دور ایک گنے جنگل میں ایک آنت استان دیکھ کر ایک تپسوی نے تب سادنا کے لیے وہ استان پسند کیا انہوں نے اپنے گرو دیو سے سنا ہوا تھا کہ تھوڑے سمیں بعد بغوان شریفشنوں کا سولہ کلا سمپونہ اتار شریفشنے کے نام سے گوکل گاؤں میں پرکٹ ہوں گا جن کے ساکشات درشن کرنے اور ان کی وچتر لیلہیں دیکھنے سے تمہیں موقش پرابت ہوں گا اس لئے اس تپسوی نے بغوان شریفشنے کے پریمی بھکتوں کی سوچی میں اپنا نام لکھانے کی اچھا سے گوکل کے گاؤں کے نکٹ ایک استان پر ایک پیڑ کے نیچے آسن لگائے اور تپس آدنا میں مگ نہ ہو گئے ایک دن ایسا آیا اس تپسوی کی لمبے سمیہ تک کی یوگ سمادی لگ گئی جب وہ سمادی سے اٹھے تو اس بیچ میں بغوان شریفشنے کا اتار ہو چکا تھا وہ برج بھومی میں گوب گوپیوں کے ساتھ پریم لیلائیں بھی کیا کرتے تھے پرنتو ان تپسوی کو اس سنبند میں کچھ بھی جان کری نہیں تھی سیوگوش ایک دن جب گوپیاں یمونہ سے جل برنے کو آئی تو ان میں سے کچھ گوپیاں گاڑ سے جل آگے نکل گئی جہاں یہ تپسوی بابا سمادیست تھے پریمیوں بغوان شریفشنے کے پرتی گوپیوں کا جو گنشت پریم تھا وہ تو کسی سے شپا نہیں ہیں سب کو ودی دیئے کہ آٹھوں پہر شریفشنے کے پریم میں مگن رہتی یہ گوپیاں انہی کے نام کی مالا جاپا کرتی تھی جب وہ تپسوی بابا سے تھوڑی ہی دوری پر جل بر رہی تھی تو اس سمیں بھی آپس میں شریفشنے کی ہی چرچہ کر رہی تھی ان کی مدر لیلاؤں کا ورنن کرتی ہوئی پریم ربور ہو رہی تھی اب سیوگوش تپسوی بھی اس سمیں سمادی سے جاک چکے تھے انہوں نے ان کے وارتہ لاپ کو بڑے دھیان سے سنا ان کے مک سے بغان شریفشنے کا نام سن کر وہ چونک اٹھے اس نام میں اتنا پربل آکرشن تھا کہ تپسوی رہن سگی اور اپنے آسن سے اڑ کر گوپیوں کے نکٹ چلے گئے نکٹ آ کر انہوں نے گوپیوں سے پرشنے کیا کہ کیا واسطہوں میں بغان شریفشنے کا اتار ہو چکا ہے تپسوی کی بات سن کر گوپیاں ان کے مک کو تاکنے لگے تب تپسوی نے پھر سے وہی پرشنے دور آیا کہ کیا بغان شریفشنے کا اتار ہو چکا ہے تو ان میں سے ایک گوپی نے کہا ہاں ہم تو پرتی دن ان کا درشن کرتے ہیں اور وہ ہمارے سنگ ترہ ترہ کی پریم لیلائیں بھی کرتے ہیں پرنتو مہاراج آپ کہاں اور کونسی اس رشتی میں رہتے ہیں کیا آپ کو ابھی تک بغان شریفشنے کے اتار کا پتہ ہی نہیں چل سکا ان کی تو پوری برج بھومی میں دھوم مچھی ہوئی ہے اس پر تپسوی نے جواب دیا کہ گوپیوں میں تو کئی ورشوں سے نرنتر تپسہ میں لین تھا اس لئے باہر جگت کی گھٹناوں کے سمبت میں مجھے کچھ بھی پتانا چل سکا گوپیوں نے کہا اے تپسوی بابا یہ یوگ سمادی تپادی کے جنجھٹ میں کیوں پڑھتے ہو ہمارے ساتھ چلو اور بغان کی پریم لیلائیں دیکھو اس سے آپ کے مند کو شانتی ملیں گی تپسوی نے کہا ان پریپورن پربو کے درشن تتھا ان کی رسیلی لیلائوں کا آنند پانے کے لوگ میں ہی تو میں تپسات نہ کر رہا ہوں اچھا یدی تم لوگ میرا ایک کام کر دو تو بڑا اکار ہوں گا گوپیوں نے بڑی بنا مرطہ پوروک کہا آگیا کیجی مہاراج جو بھی سیوہ آپ کی ہو ہم چھردہ سے کریں گے تپسی بابا کہنے لگے یدی تم بغان شری کشنہ تک میرا ایک سندیش پہنچا دو تو یہی بہت کرپا ہوں گی گوپیوں نے کہا ہاں ہاں کہیے ہم آپ کا سندیش اغشہ ان تک پہنچا دیں گے بس تو ان کے شری چنڑوں میں میری اور سے دنڈت پرنام کر کے کہنا کہ پربو میں بھی آپ کے درشنوں کی لالسہ میں ورشوں سے تپسادنہ میں لین رہا ہوں مجھ پر آپ کے پاون درشن کی کرپا کب ہوں گی تپسی نے اتنا کہا اور اپنے آسن کی اور لوڑ گئے جل سے وری گاغرے سیروں پر دھرے گوپیاں وہاں سے چل دی انہیں تو پرتی دن صبح شام بغان کے درشن ہوا کرتے تھے اس دن بھی جب شام کے سمیں انہیں شری درشن کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے بغان کو تپسوی کا سندیش کیا سنایا ان کا سندیشہ سن کر بغان مسکلا کر کہنے لگے کہ ان تپسوی سے کہنا کہ جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ تپ کر رہے ہیں اس پیڑ کے پتوں کی جتنی سنکھیاں ہیں اتنے ورشوں تک ابھی اور تپسادنہ کریں تب انہیں ہمارا درشن پرابط ہوں گا دوسرے دن گوپیاں پھر سے اسی استان پر جل برنے کو گئی وہاں انہوں نے تپسوی کو اپنی پرتکشاں میں کھڑے پایا انہوں نے شری بغان کا سندیش جوں کا تیو کہہ سنایا ان شبدوں کو سن کر تپسوی کی تیو دشاہ ہی بدل گئی وہ پریم بیبور ہو کر ناچنے لگے آنان کی اس عوستہ میں ناستے ہوئے وہ ایک شبد گانے لگے جس کا بھاؤ اس پرقار سے تھا کہ آہ میرے بغان کتنے دھیانی دان ہیں انتتہ انہوں نے مجھت تچھ جیو کو اپنا درلپ درشن پردان کرنے کی سویکرتی تو دی چاہے کتنے ہی ورشوں کے اپران تھی سہی انہوں نے اس عدم کو اپنا داز جان کر شری چرنوں میں سویکار تو کر لیا آہا اسیم دیا اسیم کرونا کے بندار ہیں میرے پربو اس پرقار سے پریم بیبور ہو کر وہ بابا ناچنے لگے اور شری بغان کے گنگان گانے لگے اس بابا میں اچانک ایسا پریورتن دیکھ کر گوپیاں چکت رہ گئی وہ جل برنا ہی بول گئی آسچرے ساغر میں ڈوبی وہ اس نرالے کوتکو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ان کی آنکھیں آسچرے سے اور بھی پھیل گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہردے کے سوامی بغان شری کشن مہاراج ننگے پاؤں دھوڑتے ہوئے اسی اور چلے آ رہے ہیں انہیں اپنے تن کے وستروں کی بھی سدھ نہیں تھی پتاں بر ٹھیک طرح سے اوڑا بھی نہیں تھا گلے میں پڑی پوشبو مالا کس اور کی کس اور کھسکتی جا رہی تھی اس کا بھی دھیان انہیں نہیں تھا بس وہ دوڑتے ہوئے تپسوے کی اور ہی چلے آ رہے تھے یہ درش دیکھ کر گوپیوں نے آسچرے کے مارے مکھ میں انگلیاں دبا دی اتنے میں وہاں بغوان آ پہنچے اور انہوں نے وہاں آتے ہی ناستے ہوئے تپسوی بابا کو بار بار گلے سے لگایا تپسوی بابا تو ابھی تک اسی برکار پریم میں مگ نہ تھی شری بغوان کے کرک املوں کا قومل اس پر شپا کر کچھ سچیت ہوئے اور ان کے جب نیت رکھلے تو بغوان کو سمک پا کر ان پر پہلے سے بھی عدیق المتش آ گئی رئی سئی صدود بھد بھی ان کی جاتی رہی بارم بار بغوان کے شری چرنوں میں گر کر انہیں چومنے لگے اپنے اشروعوں کی عویرل دھارہ سے شری چرنوں کو ہی دو ڈالا گوپیاں بھی تک وہیں کھڑی اس وچتر قوتب کو بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی کچھ سمیں پسچات جب سب لوگ سچیت ہوئے تو گوپیاں نے بغوان کو پیار بھرا علہنہ دیتے ہوئے پراتنہ کی پربو آپ تو بہت ہی جھوٹے ہیں ابھی کلی تو سیوں آپ نے ہم سے کہا تھا کہ ان تپسوی بابا کو کئی ورشوں تک گھور تب کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر آپ کے درشن ہوں گے اور اب آپ سیوں بھاگے بھاگے یام پہنچے ہیں آپ کی لیلہ کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں ویرت میں ہی آپ نے ہمیں بھی اور سیوں کو بھی یوٹھا ٹھیل آیا تب شریف بغوان مسکر آ کر کہنے لگے کہ ہم کیا کرتے ہم بھی تو ویوشت تھے نہ چاہتے ہوئے بھی پریم کی صدرڑ دوری میں بن کر ہمیں کھیش کر یہاں آنا ہی پڑا تب گوپیوں نے پھر سے پراتنا کی کہ پربو یدی آپ کو ایسا ہی کرنا تھا تو ہم سے جھوٹی بات کہنے کی کیا ایسی آوشتہ تھی تب شریف بغوان جی مسکر آ کر کہنے لگے گوپی کہوں ہم نے جھوٹ تو کچھ بھی نہیں کہا ہمارے ساکشہ درشن کی عوستہ تک پہنچنے کے لیے ان تپسوی کو جو پریشرم کرنا تھا اس میں نسچے ہی کئی ورش اور لگنے تھے جس رتی سے یہ تپسیہ کر رہے تھے اس حالت میں انہیں لقش تک پہنچنے کے لیے سچ پوچی انہیں کو ورشوں تک تپ کرنے کی آشتہ تھی پرنتو ہوا یہ کہ جیسے ہی تم نے انہیں ہمارا سندیشہ سنایا ان کے پورو جنموں کے شب سنسکار اچھانک جاگ اٹھے ان کی سادنا کا کرمی بدل گیا ایک کا ایک ان کی چت میں ساتھ وک پریم کی بہونائیں امر پڑی اور یہ اپنے تن من کی اپنے آس پاس کے واتاورن کی سمپون جگت کی صدبت بھول کر پریم کی اتھا ساغر میں نمغ نہ ہو گئے جس عوستہ تک پہنچنے کے لیے انہیں انہیں کو ورش تک تپ کرنے کی آشتہ تھی وہ استطین سچے پریم کے پرتاب سے شن بھر میں سوتے ہی پرابت ہو گئی اور یہ بات تو تم بھلی پرکار سے جانتی ہی ہو کہ سچے پریم اور ہردے کی سچی تڑپ میں کتنا پربل چھمبکی آکر شن ہوتا ہے تم ہی بتاؤ کہ تم گوپ کنیاوں کے پاس ایسا کون سا منطر ہے جس کے پرباؤ سے ہم پرتی پل تمہاری اور آکرشت ہوئے رہتے ہیں ایک ماترہ تمہارا سچا پریم تو ہے نشک پٹ بھاؤ سچی لگنی تو ہے جس نے ہمیں وش میں کیا ہوا ہے اس ملن رہے کہ ہمیں پرابت کرنے کی کٹھن یاترہ جو تپ سادر آدھی کے دوارہ انہیں کو ورشوں ابھی تو جنموں میں پورنہ ہو سکتی ہے اسے ہمارا انہیں پریمی بھک پلک جپکنے کی دیر میں ہی پورنہ کر سکتا ہے شری بھوان کے مقصے پویتر پریم کی یہ مہمہ سن کر گوپیوں کا برمی دور ہو گیا وہ بھوان کے گناہ نواد گائن کرتی ہوئی ان کے پاون پریم کی چرچہ کرتی ہوئی گھر کو لوڑ گئی پریمیوں اسی لئے تو کہا بھی گیا ہے کہ سب سادن کو مول ہیں درلب ستگرو پریم پریم بنا تھوتے سبی گیان دیان ورت نیم کہ سمیہ کے سنت ستگرو کا پویتر پریم اتی درلب وسطو ہیں تتہ یہی سبی سادنوں کا مول بھی ہیں گیان دیان ورت نیم آدی سادن تب ہی سریشت کہی جا سکتے ہیں جبکہ ان کے دوارہ پویتر پریم کی پرابتی ہو انیتہ یدین سادنوں کے پریپالن کے پھل سو روپ عشت دیو کے چرنوں کا پریم ات پر نہیں ہوا تو یہ سبی سادن تھوتے کہلاتے ہیں موسیقی